موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں امینہ خان آج میری دھرتی میری دنیا میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں کچھ مزید دلچسپ معلوماتی ریپورٹس اور ملک کے کونے کونے میں بسنے والے عوام کے مسائل پر مبنی خبریں آج کے پروگرام میں شامل ہے سالانہ تعلیمی میلے کا انقاد کینو کی پیداوار کے معروف علاقے کا تعرف کانجو میں آپریشن سے متاثرہ افراد بحالی کے منتظر اور اسلام آباد کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں میں واقع قدیم غاروں پر مشتبن ریپورٹس اور اس کے علاوہ آج ملک پر میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی پروگرام میں شامل ہیں کچھ ریپورٹس تجھ سے وہ اہد وفا اپنا نبھانے کے لیے چاند تارا تیرے پرچم پہ سجانے کے لیے تیری تصویر میں ہر خواب سجانے کے لیے تیری گلرنگ شفک اور بڑھانے کے لیے کیا نہ تھا تجھ کو جو اے جان وفا پیش کیا کیا نہ تھا تجھ کو جو اے جان وفا پیش کیا ہم نے ہر بار تجھے اپنا لہو پیش کیا میرے کشمیر تیری زندہ بہاروں کو سلام پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول سندھ کی دھرتی سے جہاں سے ہمیں جو رپورٹس موصل ہوئی ہیں ان میں شامل ہے حیدر آباد میں سنگ مرمر سے آرائشی اشیا کی تیاری دادو میں داخل ہونے والے دروازوں کی تعمیر تاتل کا شکار سمیت چند رپورٹس دائر کی سے میں ہوں برکت علی شہر اور میں موجود ہوں گاؤ نواز آباد کے علاقے میں جہاں پر حضرت پیر سلطان مبارک بھاروکی تین سو بیسویں عرص مبارک کی تقاریب منعقد کی گئی حضرت پیر سلطان مبارک بھاروکی تین سو بیسویں عرص مبارک کی تقاریب نواز آباد میں منعقد کی گئی عرص کی تقاریب کا آگاز حضرت پیر سلطان باہو کے خانزادہ پیر خالص سلطان نے مزار پر چادر چڑھا کر کیا اس موقع پر حمد و ناد سمیت خطابات بھی کیے گئے جس میں پیر خالص سلطان نے خصوصی خطاب کیا حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کی دربار کے ساتھ سینکڑوں سال پرانہ تاریخی قبرستان موجود ہے جہاں پر عرص مبارک کی تقاریب کے دوران سینکڑوں افراد اپنے آبا اور اجداد کی قبروں پر فاتح خانی کرتے ہیں حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کا شمار حضرت سلطان باہو کے خاص خلیفوں میں ہوتا ہے اور ان کے نام سے سلطان کا لقب بھی اس لیے منصوب کیا جاتا ہے حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کی دربار پر حاضری دینے والے تمام افراد کے لیے کھانے پینے اور رہش کا بندوبستہ ہر وقت رہتا ہے حضرت پیر سلطان مبارک بھارو کا عرص مبارک کے ہر سال عقیدت و احترام سے منائے جاتا ہے کیمرہ میں تنویر بلوج کے ساتھ برکت علی شہر دنیا نیوز ڈہر کی میں اس وقت موجود ہوں سکھر کے قدیمی تعلیمی سرمائے کی جگہ جنرل لائبریری کے مقام پر میوسپل ایڈمنسٹرشن کے آہاتے میں قائم سکھر کی جنرل لائبریری بھی ایک ایسی ہی تہذیبی روایت کی کڑی ہے جس کا شمار ملک کے اہم کتب خانوں میں ہوتا ہے اس لائبریری میں اب بھی 32 مختلف شعباجات میں 50 ہزار سے زائد کتابیں موجود ہونے کے ساتھ مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے بھی الگ کمرک بنایا گیا ہے جہاں روزانہ شہریوں کی بڑی تعداد آ کر اخبارات رسائل اور کتابیں پڑھتے ہیں یہ قدیمی لائبریری ایک ایسی علمی عدبی تہذیبی و ثقافتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکی ہے جو متعلقہ زوک و شوک بڑھانے کے علاوہ علم و عدب کے متعدد شعبوں میں تحقیق کرنے والوں کے لیے سازگار ماحول فرام کر رہی ہے کیمرامین ازغرباسی کے ساتھ عمر سمرو دنیا نیو سکر میں سخ موجود ہوں سنگ مرمر کے ایک کارخانے میں سنگ مرمر وہ پتھر ہے جو کبھی بادشاہوں کے محلوں کی زینت ہوا کرتا تھا آج گھروں دفاتر اور مساجد کے علاوہ قبروں کی سجاوٹ کے بھی کام آتا ہے ویسے تو ماربل یعنی سنگ مرمر کی کٹھائی کا کام ہیوی مشینوں کے ذریعے کراچی میں کیا جاتا ہے لیکن گاہت کی پسند رسائز کے حساب سے کارٹنے اور ڈھالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیدر آباد میں بھی موجود ہیں جہاں سے نہ صرف ہیدر آباد بلکہ سندھ بھر کے لوگ خریداری کرتے ہیں سنگ مرمر کی سب سے عالی کالیٹی گرنائٹ کہلاتی ہے اسے دوبائی چائنہ انڈیا اور کوریہ کے علاوہ بلوچستان اور سرت کے پہاڑوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے گرنائٹ ماربل کی قیمت عمومی طور پر چار سو روپے سے لے کر ہزار روپے سکوائر فٹ تک ہے سنگ مرمر کی کٹھائی سے لے کر اس کی فکسنگ تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے کیمرمن عامر زیدی کے ساتھ سلطان زی دنیا نیوز ہیدر آباد وفاقی حکومن نے عوام کو جراسیم سے پاک حصاف پانی فرام کرنے کی غرض سے ملک بھر میں یونین کونسل سطح پر کلین ڈرنکنگ وارٹر فار آل کے نام سے منصوبہ شروع کر رکھا ہے جس کے تاعت سندھ بھر میں ایک ارب ستر کرو روپے کی لاغت سے ایک ہزار وارٹر پیروفیکشن پلانٹس نصب ہونے ہیں مگر انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث دو سال کا طویل عصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ منصوبے صرف دس فیصد ہی مکمل ہو سکے ہیں جبکہ تالابوں اور جوڑوں کا الودا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے وبائی امراض عوام میں پھیلتے جا رہے ہیں ملک کے دیگر صوبوں میں یہ منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں مگر سندھ میں صورتحال اس کے برعکس ہے عوام کو جراسیم سے پاک پانی کی فرامی کے سلسلے میں وارٹر پیروفیکشن پلانٹس کی تنصیب کسی نعمت سے کم نہیں مگر انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے میں اس وقت موجود ہوں دادو شہر کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے گیٹ پر جن کی تعمیر تعتل کا شکار ہے دادو شہر میں لارکانہ ہیدر آباد اور مورو سے داخل ہونے والی شہروں پر ظل حکومت کی جانب سے تین داخلی دروازے بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور باہر سے آنے والوں پر اچھے تاثرات پڑے ہیں ان تین داخلی راستوں پر تین شاندار گیٹ بنائے گئے لیکن ان کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور گزشتہ تین برسوں سے اس منصوبے پر تعمیراتی کام بند ہونے اور ان کی تعمیرات میں ناکس مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے یہ گیٹ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور ٹریفک جام کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے جس سے شہر کی خوبصورتی تو دور کی بات الٹا یہ گیٹ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ان کی تعمیر جلد مکمل کر کے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کیمرہ میں لطیف سولنگی کے ساتھ فاروق امند بلوج دنیا نیوز دادو موسیقی